بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو لیکچر کے حوالے سے میں محمد زیادہ رسولہ بچوں سے مخاطب ہوں سبق ہم نے مکمل کر لیا تھا بیٹا جی اب اس سبق کو جو ہے وہ اس کا خلاصہ آسانی سے یاد کرنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ خلاصے کے اہم نکات جو ہیں وہ ذہن نشین کر لیں خلاصے کو آپ نے جو ہے وہ پوائنٹ بنا کر نہیں لکھنا لیکن وہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے تو اس کی مدد سے آپ خلاصہ لکھ سکتے ہیں جیسے آپ کے سامنے سبق کے اہم نکات پہلا نکتہ ہے اورنگ زیب عالمگیر کی وفات اور پھر مسلمانوں کے زیاسی تنزل کا آگاز کہ اورنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلمان کس طرح سیاست میں پستی کی طرف چلے گئے اٹھارہ سو تین میں انگریزوں کا دلی میں داخلہ پھر سید احمد بریلوی کی مسلمانوں کے لیے کوششیں اور شہادت اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے نتائج سرسید پسماندہ مسلم قوم کے لیے امید محنت اور ترقی کا پیغام اٹھارہ سو پچاسی میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام اور انگریز حکمرانوں کے مضموم مقاصد سرسید کے رفاقہ کی کاوشیں اقبال کا فلسفہ خودی مسلمان آنے ہند کی جدید سیاسی زندگی اور انیس سو چھے میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام جنگ بلکان اور ترابلوس تحریک خلافت اور تحریک ادم طوام ہندو لیڈروں کے ہردرمی اور مسلم کا فسادات قرارداد پاکستان انیس سو پنتالیس چھاریس کے انتخابات اور ہندو مسلم فسادات پاکستان کا قیام اور اس کے مقاصد یہ سارا سبق جو تھا وہ اس کو میں نے پوائنٹ اہم نکتوں کے مدد سے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا اب ان پوائنٹ کے ذریعے ان نکتوں نکات کے ذریعے آپ خلاصے کو سانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں آگے بیٹا جی آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ توزیحات جو وضاحت طلب چیزیں ہیں کچھ سبق میں وہ میں بتاتا چلوں اورنگ زیب آلمگیر چھٹا مغل حکمران جس نے نصف صدی تک ہندوستان پر حکومت کی اور اس نے تقریبا پورے ہندوستان پر حکومت قائم کی بالا کوٹ صبح خیبر پختو خان میں ایک پہاڑی قصبہ ہے بلکہ اب تو یہ کشمیر کے ساتھ ہے جہاں پر مجاہدین اسلام سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تہذیب الاخلاق آپ کو پتہ ہے سر سید کا رسالہ ہے جو انہوں نے سپیکٹیٹر اور ٹیٹلر سے متاثر ہو کر اٹھانہ سو نتر میں جاری کیا فرائزی تحریک حاجی شریعت اللہ نے اٹھانہ سو پانچ میں اس تحریک کا بنگال سے آگاز کیا یہ خالی ستن مذہبی تحریک تھی آپ کے بعد آپ کے بیٹے حاجی محمد حسن عرف دھو دمیہ نے اس تحریک کو شد و مد کے ساتھ جاری رکھا علیگر کالج سر سید احمد خان نے اٹھانہ سو مجتر میں علیگر میں ایم اے سکول کا اجراء کیا جو اٹھانہ سو ستتر میں کالج بنا اور انیس سو بیس میں یونیورسٹی بنا زندہ دلانے پنجاب سر سید احمد خان نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے چار مرتبہ صوبہ پنجاب کا دورہ کیا پنجاب کی زندہ دل عوام نے سر سید کے ساتھ خوب تعاون کیا جس سے متاثر ہو کر انہوں نے سر سید نے انہیں زندہ دلانے پنجاب کے لقب سے نوازا انجمن حمایت اسلام مسلمانوں کی معاشی معاشرتی اور تعلیمی فلا کے لیے خلیفہ حمید الدین نے اٹھانہ سو چوراسی میں لہور میں قائم کی آل انڈیا محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس اٹھانہ سو چوراسی میں سر سید نے علیگر میں اس کی بنیاد رکھی اس کا مقصد مسلمانوں کی تعلیمی اصلاح تھا انڈیا نیشنل کانگریس اس کی بنیاد اٹھانہ سو پچاسی میں رکھی گئی جس کا مقصد انگریزی حکومت اور عوام میں رابطہ تھا یہ جماعت ہندووں کے حقوق کا محمد تحفظ کرتی تھی جبکہ مسلمانوں کی مخالفت کرتی تھی مسدس حالی مولانا التاوزین حالی کا شیری مجموعہ جس کا اصل نام مدو جزر اسلام ہے یہ طویل نظم جس کے ہر بند کے چھے مسریں اس لئے اس کو مسدس حالی کہا جاتا ہے ندوت العلماء اٹھانہ سو چرانوے میں لکھنو میں مولوی محمد علی کانپوری اور عبدالگفور ڈیپٹی کلیکٹر نے قائم کیا اس ترویج و ترقی میں شبلی نمانی کا اہم کردار ہے اسباب بغاوت ہند یہ ایک رسالہ تھا جسے سر سید احمد خان نے اٹھانہ سو انسٹھ میں تحریر کیا اور انگریزی ترجمہ کروا کے برطانیہ پارلیمنٹ کو بھیجا جامعہ عثمانیہ ریاست حیدر آباد دکن میں انیس سو اٹھارہ میں آخری حکمران میر عثمان علی خان کے نام پر یہ یونیورسٹی بنائی گئی آل انڈیا مسلم لیگ انیس سو چھے میں ڈھاکہ میں قائم ہوئی جو مسلمانوں کی سب سے بڑی سیاسی اور قومی جماعت تھی جنگ بلکان ترابلس بیسویں صدی کے اغاز میں یورپ نے شمالی افریقہ کے مسلم ممالک دیا فرانس نے الجزائر اور تیونس کے بعد مراکش پر قبضہ جمع لیا اٹلی نے انیس سو چھے میں پوری لیبیا کے علاقے پر قبضہ کر لیا ترابلس کو مکمل شکست ہوئی اور اس کے قبضے سے تمام یورپی ریاستیں نکل گئی مساکہ لکھنو انیس سو چودہ میں لکھنو کے مقام پر مسلم لیگ اور کانگریس کے مبین ایک تحریری معاہدہ ہوا جو مساکہ لکھنو کے نام سے مشہور ہے سیلف گورنمنٹ انیس سو ساتھ میں کانگریسی انتہا پسندوں کے رویے کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے ملک میں خود مختار کا مطالبہ کیا جس کو انیس سو تیرہ میں مسلم لیگ نے بھی قرار کی قرارداد کی شکل میں منظور کیا شدہی اور سنگھٹن شدہی تحریک کے بانی شردہ نند اور پندت رام چندر تھے جبکہ سنگھٹن تحریک کے بانی ڈاکٹر مونجے اور پندت من مہن تھے ان تحریکوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پنجایا رول ایکٹ حکومت برطانیہ نے انیس سو انیس میں ایک ظالمانہ اور اندہ قانون نافذ کیا اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا سائمن کمیشن انیس سو ستائیس میں ستائیس میں ایک شاہی کمیشن قائم کیا گیا یہ کمیشن سات افراد پر مشتمل تھا جس کا سربراہ سرجیم سائمن کو بنایا گیا نہرو رپورٹ انیس سو ٹائیس میں صدر موتی لال نہرو اور سیکٹری جواہر لال نہرو دونوں باپ بیٹے نے یہ رپورٹ مرتب کی آل انڈیا مسلمی کانفرنس قائد اعظم کے مطالبے پر انیس سو انہتیس کو دہلی میں مسلمانوں کی ایک کانفرنس پلائی گئی جس سے آل انڈیا مسلمی کانفرنس کا نام دیا گیا سیول نافرمانی کی تحریک دسمبر انیس سو انہتیس کو کانگریس میں گاندھی کی قیادت میں سیول نافرمانی کی تحریک شروع کی گول میز کانفرنس اسے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کہا جاتا ہے یہ قائد اعظم کے مطالبے پر بلائی گئی اس کے تین اجلاس انیس سو تیس انیس سو تیس انیس سو پینتیس میں ہوئے اس میں کل ستاون نمائندوں نے شرکت کی چودہ لیڈر مسلمان تھے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو پینتیس میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا جس میں انگریزوں کے تاجرانہ مفادات کا تحفظ دیا گیا خدای خدمتگار انیس سو نتیس میں صوبہ سرحد میں خان عبدالگفار کی قیادت میں خدای خدمتگار کے نام سے ایک تنظیم بنی اس کے عراقین سرک پوچھتے مجلس احرار انیس سو نتیس میں مذہبی رہنماؤنے پنجاب میں مجلس احرار کے نام سے ایک سیاسی تنظیم بنائی اس میں مولانا زفر علی خان چودری افضل حق اور عطا اللہ شاہ بخاری قابل ذکر ہیں یہ جماعت کانگرس نواز تھی نیشنلسٹ مسلمان انیس سو انیس میں قائم کی جس کے بانیس سکندر حیات اور خیزر حیات ٹوانا تھے جو دونوں انگریز نواز تھے یونینسٹ وزارت انیس سو تیتر میں سکندر حیات کی قیادت میں یونینسٹ پارٹی کا قیام عمل میں آیا تو یہ بیٹا کچھ چیزیں سبق میں آئی آپ کے ضرور ذہن میں ہوں گی کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو وضاحت طلب تھی تو وہ چند ایک توضیحات میں نے آپ کے سامنے جو ہیں وہ پیش کر دی بیٹا جی اس کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے گا اپنا خیار رکھیے گا بیٹا جی اللہ حافظ